بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل میرا خیال ہے دو ڈیلاغ بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں بہت زیادہ فیمیس ہوئے ہیں دو ڈیلاغ ایک تحریک لبیک والوں کا اور ایک پی ٹی آئی والوں کا تحریک لبیک والے پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں کہ ناچنے والے کے بچے جو ہوتے ہیں وہ حقیقی ازادی کی جنگیں نہیں لڑتے جب وہ جہاد نہیں لڑ سکتے بغیرہ بغیرہ یہ لبیک کے سپورٹر کہتے ہیں یوتھیوں کو اور آگے جو یوتھی ہیں وہ لبیک والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہیں لبیک والے جب کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہاں ہیں لبیک والے تو لبیک والے اس کی اوپر ریاکٹ کرتے ہیں ریاکشن دیتے ہیں یہ دو ڈیلاغ بڑے مشہور ہوئے ہیں اس ٹیم سوشل میڈیا کی اوپر میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان دو ڈیلاغوں کا مطلب رکھنا چاہتا ہوں ایک سٹوری سے سچی سٹوری سچی کہانی سے میں آپ لوگوں کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ان دو ڈیلاغوں کا مطلب کیا ہے کہ ناچنے والیوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ حقیقی ازادی کی جنگیں نہیں لڑتے اور کہاں ہیں لبیک والے ان کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ ہمارے ہی ہمارے ہی علاقی کی ایک سچہ باقیہ ہے کہ کچھ عورتیں جا رہی تھی دو عورتیں تھیں یا تین عورتیں تھیں وہ رستے میں جا رہی تھی تو رستے میں ایک سامپ نکل آیا تو زہرہ سامپ کو دیکھ کے وہ عورتیں ڈر گئیں اب عورتوں نے بلانا شروع کر دیا اپنی سریکی زبان میں بلانا شروع کر دیا کہ کوئی آدمی ہے جو اس سامپ کو مارے تو ساتھ میں ایک سکول ٹیچر تھا اللہ اس کو جنت نصیب کرے میرا کیا لئے وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ جا رہا تھا تو وہ بہت ہی شریف اور سیدھا سادھا شخص تھا وہ جا رہا تھا اب عورتیں غور کرنا ناظرین کیوں کہ میں آپ لوگوں کو وہ مطلب سمجھا رہا ہوں ایک سچی سٹوری سے کہ ناچنے والیوں کے بچے اور کہاں ہیں لبیک والی اس کا مطلب اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو یہ سٹوری سننا بہت ضروری ہے تو عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ کوئی ہے آدمی جو اس سامپ کو مارے اب سوال کیا ہے عورتیں چاہتی ہیں کہ اس سامپ مر جائے عورت کی خیش ہے ان عورتوں کی کہ اس سامپ کو مار دیا جائے کیوں کہ یہ خطرناک ہے یہ ہمارا دشمن ہے اب عورتیں چاہتی ہیں تو وہ خود بھی سامپ کو مار سکتی ہیں لیکن وہ ڈرتی تھی انہوں نے فطرتاً سب سے پہلے مرد کو بلایا کہ کوئی مرد ہے جو ہماری مدد کرے اور اس سامپ کو مارے فطرتاً جب بھی گھر میں کہیں بھی عورت کے سامنے جب تھوڑا سا بھی مشکل وقت آتا ہے مشکل کام آتا ہے تو وہ چاہے تو وہ خود کر سکتی ہیں لیکن فطرتاً وہ مرد کو بلاتی ہیں کہ کوئی مرد ہے کہ یہ کام کرے اچھا اب سب مرد تو برابر نہیں ہوتے مرد تو لبیک والے بھی ہیں اور مرد تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں تو سب مرد برابر بھی نہیں ہوتے ایک تو عورتیں ہو گئیں اور کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے بیچ میں رہنے والے ہوتے ہیں جو ناچ گانا کرنے والے ہوتے ہیں ان کی جو پوری عادتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں والی ہوتی ہیں تو اسی طرح وہ اللہ جنت نصیب کرے وہ جو مرد جا رہا تھا جو سٹوری میرا سنانے کا مقصد ہے آپ لوگوں کو ہے کہ وہ جو مرد سکول ٹیچر جا رہا تھا جب عورتوں نے آواز دی کہ کوئی آدمی ہے یعنی کہ کوئی مرد ہے تو وہ آگے سے ٹیچر جواب دے رہا ہے کہ کسی اور آدمی کو بولاؤ یعنی کسی اور مرد کو بولاؤ تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا عورتوں نے کہ کیا آپ مرد نہیں ہیں تو وہ شرمندہ ہو گیا اور وہ اس کے لیے پوری زندگی یعنی کافی عرصے سے یہ ایک سٹوری بن گئی کہ کیا آپ مرد نہیں ہیں تو اب وہ تھا تو مرد لیکن وہ بھی عورتوں کی طرح بہت زل تھا عورتوں کی طرح ڈرتا تھا عورتوں کی طرح تھا کیونکہ اگر وہ دلیر اور بہادر ہوتا تو وہ عورتیں جب بولا رہی تھی تو وہ چلا جاتا وہ ان کو مار دیتا تو بات اب لوگوں کو کچھ سمجھ آ گئی کہ جب یوتھیے کہتے ہیں کہ کہاں ہیں لبیک والے وہ فطرتن مرد کو بولاتے ہیں بولاتے کیوں ہیں کہ جب فرانس کا مسئلہ ہو شباز صریف جا کے میکرون کو ملے یا ان کو ساتھ کوئی رابطہ کرے یا اسرائیل کے ساتھ کچھ بات ہو وہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے فیک نیوز آئے یا حقیقت ہے ہم اس کی اوپر بات نہیں کر رہے کیونکہ جوتھیوں کو جب معلوم پڑتا ہے کہ شباز صریف یا پیڈیم حکومت فرانس سے تلقات رکھ لیا ہے یا اسرائیل سے تلال رکھ لیا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو اچھا نہیں ہے لیکن ہم تو کر کچھ نہیں سکتے ایسا کرتے ہیں کہ مردوں کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مرد ہیں لبیک والے کہاں ہیں لبیک والے کہ وہ اس اسرائیل کو جواب دیں پیڈیم کو جواب دیں فرانس کو جواب دیں ہے کوئی مرد جو اس سانپ کو مارے جو عورتوں نے کہا تھا تو جو لبیک والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناچنے والی جو بچے ہوتے ہیں وہ حقیقی ازادی کی جنگیں نہیں لڑتے تو کیا وہ غلط کہتے ہیں وہ اسی چیز کو تو نظر رکھ کے کہتے ہیں کہ جو عورتوں میں رہتے ہیں جو ناچ گانا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ حقیقی ازادی کی جنگیں نہیں لڑتے ہیں ان کا کام ناچ گانا ہوتا ہے ڈانس کرنا ہوتا ہے اگر کہیں جواب دینا ہے دشمن کو میدان میں کھڑا ہونا ہے سیلنگ کا مقابلہ کرنا ہے جہلوں میں جا کے وہ کرنا ہے تو وہ مرد کرتے ہیں غیرت مند لوگ کرتے ہیں وہ تحریک لبیق والے ہی کرتے ہیں آج ناظرین دو دن سے یہ خبر پھر تحریک لبیق کے جو کارکون ہے ان کو سوشل میڈیا پر خاص کا ٹویٹر کی اوپر ہی کہا جاتا ہے کہاں ہیں لبیق والے یہ شرارت ہے سمی عبریم ہو گیا عمران ریاض ہو گیا یعنی کہ ان لوگ ہیں اور یہ مقبول جان ہو گیا انہوں نے ایک خبر ویرل کی ہے یہ پی ڈیم حکومت اسرائیل کے ساتھ کچھ تجارتی معاملات حالانکہ وہ خبر فیک ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں فیک وہ حقیقت بھی ہے تو میں دوسری ویڈیو میں اس کی تفصیلی ذکر کر چکا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں لبیق والے اور آگے میں کئی جا کے تفصیل میں ٹویٹ میں دیکھتا ہوں کہ کئی لبیق والے اس چیز کی اوپر غصہ کر جاتے ہیں آگے نامناسب الفاظ سے وہ جواب دیتے ہیں جو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں لبیق والے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو نامرد ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ہیجڑا ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بوزدل ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ڈرپوک ثابت کرتے ہیں تب ان کے موہ سے نکلتا ہے کہاں ہیں لبیق والے کیونکہ وہ لبیک والوں کو جو بلا رہے ہیں تو وہ ڈانس کے لیے نہیں بلا رہے ہیں وہ ناچ گانے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں وہ بغیرتی کے لیے نہیں بلا رہے ہیں وہ کس کے لیے بلا رہے ہیں اسرائیل کو جواب دینے کے لیے بلا رہے ہیں کس کے لیے بلا رہے ہیں پی ڈی ایم کو جواب دینے کے لیے بلا رہے ہیں کس لیے بلا رہے ہیں فرانس کو جواب دینے کے لیے بلا رہے ہیں تو ایک اچھے کام کے لیے وہ مردوں کو بلا رہے ہیں میں بہت سارے ٹویٹ دیکھیں بہت سارے ٹویٹ دیکھیں کہ وہ جو آگے غصہ کر جاتے ہیں ان کو گالی نکالتے ہیں انہوں نے مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرا بھائی یہ جو جوتھی ہیں نا جوتھیوں کا کام ہی ہے یہ جوت بولنا اچھا جیسا کہ وہ پٹرول کا مسئلے پر سادردوی صاحب نے کوئی ان کو ٹائم دیا تھا تو یہ عمران ریاض ہو گیا یا لگڑ بگڑ کیا کہتے تھے کہ اب دیکھتے ہیں نا کلب ہے کیوں کہ اس کی اوپر کئی تفصیلی میں و ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عمران خان نے تدیکھ لیا ہے ایک سال سے گیارہ مینہ بارہ مینہ سے دیکھ لیا ہے کہ جو ناچنے والے ہیں انہوں نے تو مجھے کیا کچھ نہیں انہوں نے تو کچھ کامجابی دلائی نہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو بھی لیڈر ہے وہ بھی بوزدل ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی تیش دلانی کی کوشش کرتے ہیں لبیک والوں کو کہ وہ لبیک والے آئے اب لبیک والے کوئی پاگل نہیں ہیں لبیک والے آپ لوگوں کی طرح جہل نہیں ہیں کہ آپ ان کو کوئی تانہ دیں گے جب تہش دلانے کی کوشش کریں گے تو وہ صاحب نے آگے اب حافظ صاحب علمدلہ وہ آپ کی سب چالاکیاں سمجھتا ہے وہ سمجھ گیا ہے آپ لوگ جو چال چلتے ہو اب وہ آپ کی چال میں آنے والے نہیں ہیں رب پروردگار سے یہی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سننے کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ